موسیقی 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 اپنے دور کی عظیم الشان مرسل یہ اس طور کے اندلس کے در الحکومت سرتبہ کے اندر عبدالعیمان الداخل جسے عبدالعیمان اولی کہتے ہیں کے حکم پر بنائی کریں کہا جاتا ہے کہ اس اگر کسی دور میں ایک رومی مندل تھی جس کے اوپر ایک بسی گاثک کلیسہ بنایا گیا اس گرجے کی نسبت سینٹ بنسنٹ افسیرہ گوزہ کے ساتھ تھی جسے بعد میں مسلمانوں نے ساتھ و گیارہ کی فتح کے بعد آدھا حصہ خرید کر مسجد میں توفید کرتے تاہم باقی آدھے حصے کو گلچہ ہی رہنے دیا گیا اور عیسائیوں کو وہاں پر عبادت کی اجازت تھی آدھے حصے میں مسلمان عبادت کرتے جبکہ آدھے حصے میں عطائی عبادت کی اگر کرتے اور یوں اندلوسیہ کا مسلم متحی بھائی شارہ پروان چکتے سات سو چھپن اسوی میں جب عبد اور امان اداخل امویوں سے بات کر یہاں فاتحانہ انداز میں پہنچ رہے اور ان میں یہاں کا عمید تطلیم کر لیا گیا تو انہوں نے سات سو چھاسی اسوی کے اندر اس جگہ کو قریب تھی کیونکہ اس وقت تک مسلمانوں کے عبادی بہت بڑھ چکی تھی تو مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس پوری جگہ کو ایک عظیم و شان مسجد میں تبدیل کر دی لہٰذا انہوں نے مسجد قرتبہ کی بنیاد جسے مرکزی مسجد قرتبہ شہر کے اندر کا نام کیا گیا اس کے بعد اگلی دو صدیوں تک جس مسجد کی تعمیر تدینہ عرائش اور وسط کا فضلہ سلطہ رکھا آخری تدینہ عرائش اور وسط المنصور کے دور میں نو سو چھاسی ستاسی اور اٹھاسی میں یعنی یہ دو سو تین سالوں پر محیط ایک ایسا سفر تھا جو تباہ کر مکمل ہوا اس کے بعد تدینہ عرائش تک کی گئی لیکن اس مسجد کی وسط پر کام نہیں کیا گیا تاہم چند صدیوں گزرنے کے باوجود عیسائی فرڈین سبھم نے بارہ سو چھتیس میں اس جگہ کو دوبارہ حاصل کر دی مسلمانوں کو شکست ہوئی اور عیسائیوں نے یہاں پر قبضہ کر دی اس قبضہ کے بعد اس جگہ کو دوبارہ سے ایک گرجہ کے اندر تبدیل کر دی لہٰذا مسجد قرتبہ اس وقت تک مسجد رہی تاہم جیسے ہی عیسائیوں نے اس پر قبضہ کیا اس کے ایک بہت بڑے حصے کو منحدم کر کے وہاں پر دوبارہ سے گرجہ تعمیر کر دی آج اگر آپ مسجد کے اندر جائیں آپ کو جہاں بیش شمار محراب اور ستون نظر آئیں گے یہ ستونوں کا جنگل در حقیقت مسلمانوں کے فاس طرز تعمیر کے نشانی ہے اپنے آٹھ سو پچیس ستون اس مسجد کے اندر موجود ہے لیکن اس میں جگہ جگہ آپ کو عیسائی قطبے مجسمیں اور عیسائیوں کی یادکاریں کی نظر ہے آج یہ جگہ ایک فنکشنل گل جاتے جہاں پر عبادت کی جاتے ہیں مسلمانوں کو یہاں پر سر ڈھانپ کر یا جوتے اتار کر جانے کی اجازت نہیں ہے اگر یہاں آپ عبادت کرنا چاہیں نماز پڑھنا چاہیں یا کل میں حق بلند کرنا چاہیں تو اس کی سختی سے پابندی اس ممانعت کو انفورس کرنے کے لیے یہاں پر باقاعدہ پولیس کا اکتمام موجود ہے یہ جگہ ایک عظیم الشان ماضی کی یادکار مسلمانوں نے اندلس کے اندر سات سو سال تک حکومت کی آج بھی صوبہ کو اندلوسیا ہی کہا جاتا کسی زمانے میں جب اندلس میں مسلمانوں کا سورج اپنے عروج پر تھا تو جرمنی کی ایک رہبہ نے اس جگہ کو جول اف تا ورلڈ یعنی دنیا کا ہیرہ کرا دی باقی یورپی دنیا اس حد تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی پیرس اور لندن کے اندھیر نگری تھی انہیں کم از کم سات آٹھ سو سال لگے تب جا کر کہیں وہاں پختہ گلیاں تعمیر کی گئیں اور گلیاں میں روشنیاں تھی تاہم آٹھویں نمی اور دسویں صدی میں دنیا کی اس خطے کی اندر نہ صرف گلیاں پختہ تھی بلکہ گلیاں میں رات تو روشنی بھی کی جاتے لوگوں کے گھروں میں ساف پانی پہنچانے کا انتظام کیا جاتا اور لوگوں کو مزبیت آزاد بھی بیٹھا تھا گرتبہ کا یہ شہر جو اس وقت اندلس کا دارالحکومت تھا اپنے پروج کے وقت یہاں پر ایک لاکھ تیرہ ہزار کھر رکھتا اس کے کم او بش بیس محلے تھے یہاں پر ستر کے قریب لائبریڈیاں تھیں اور کئی ایک تعلیمی ادارے موجود تھے جن کے اندر دنیا بھر سے لوگ آ کر پڑا کر تھے مائیکل سکارٹ نامی ایک اٹالین شخص یہاں پر تعلیم کے لئے آیا اور یہاں سے پھیروں کی تعداد میں مختلف گدہ گاڑیاں اور بھوڑا گاڑیاں لادھ کر کتابوں کے گھیر لے کر پھر لے شرک وہیں سے اٹالین وینستان کا آغاز مائیکل سکارٹ ہی کو اٹالین وینستان یعنی اٹالین اطالوی نشاتستانیہ کا بانی کہا تھا اور اس کی تعلیم کسی شہر کرتبہ میں اب تک کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ فرمالا قادر اللہ